بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں سونو ٹپ سیکرٹ تو دوستو آج کی جو ریمیڈی میں لے کر آئی ہوں وہ سپیشلی رنکلز کے لیے ہے تو کچھ لوگوں کی ایج سے پہلے ہی فیس پر رنکلز پڑ جاتے ہیں ہاتھوں پر رنکلز پڑ جاتے ہیں جو کہ بہت ہی برے لگتے ہیں تو یہاں پر السی کے بیج میں نے لیے ہیں تو السی کے بیج میں ڈالوں گی ایک سے دو چمچ سوس پین میں اور ساتھ میں میں ایٹ کروں ہی ایک گلاس پانی تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح یہ ریمیڈی کرنی ہے تیار تو اس میں ایک گلاس پانی ایٹ کر کے میں اس کو چولے پر رکھ دوں گی اور اس کو اچھے سے بوائل کرنا ہے اتنا ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے کہ یہ آدھا گلاس پانی رہ جائے ہم نے ایک گلاس پانی ڈالا تھا اور یہ جب تک گاڑا نہیں ہو جاتا اس کو ہم نے بوائل کرتے رہنا ہے تو اب یہ ہمارا آدھا گلاس پانی بچ گیا ہے یہ دیکھئے دوستو کیسے ریشے دار ہمارا یہ سیرم بن کر تیار ہو گیا ہے ہم اس کو سیرم بھی کہہ سکتے ہیں ماسک بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ایزا ماسک اس کو فیس پر لگانا ہے اس سے ہمارے رنکلز ہمارے چیرے پہ جو ڈارک سرکلز ہیں اس کے پرابلم کو بھی سولف کرے گا ہماری سکن کو ہیلڈی بنائے گا یہ السی کے بیچ کا پانی تو یہ دیکھئے دوستو میں نے یہاں پہ ایک ململ کا کپڑا لیا ہے اور اس میں میں اس کو ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو چھان سکتے ہیں لیکن مجھے اس کا بھرپور فائدہ اس کے بیچ کا اٹھانا ہے تو میں اس کو کپڑے میں چھانوں گی تاکہ اس کے جو ریشے دار جو اس کا پلپ ہے وہ سارا مجھے مل سکے اور میں اس سے فائدہ اٹھا سکوں تو یہ دیکھئے دوستو میں اچھے سے اس کو پریس کر کے یہ دیکھئے کتنا زبردست اس کا پلپ نکل رہا ہے اور یہ بہت آپ کی سکن کے لیے افیکٹیو ہے آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا اچھا یہ پانی ہے اس کا السی کے بیچ کا تو یہ دیکھئے دوستو میں اس کو اچھے سے پریس کر کے نکال دوں گی تو اس کو میں تھنڈا ہونے دوں گی دوستو تو سب سے پہلے میں بناوں گی فیس پیک تو فیس پیک آج میں دو تو آج بھی میں آپ کو دو چیزیں بنا کر دکھاؤں گی تو سب سے پہلے یہ تھنڈا ہو چکا ہے میرا تو میں نے لیا ہے یہاں پر ایک چمچ میں نے لیا ہے چاونو کا آٹا اور ایک چمچ میں نے لیا ہے دہی چاونو کا آٹا آپ کے پاس آویلبل نہیں ہے تو آپ چاونو کو مکسی جار میں ڈال کر گرینڈ کر سکتے ہیں تو اس میں میں تھوڑا سا یہ ڈالوں گی یہ جو ریشے دار پانی بہت زبردست ہمارا تیار ہوا ہے لسی کے بیچ کا تو ہم اس میں یہ ایٹ کریں گے بہت ہی زبردست چیز ہماری بننے جا رہی ہے دوستو آپ نے لازمی ٹرائی کرنی ہے یہ ریمڈی یہ بہت زبردست ریمڈی ہے جن لوگوں کو رنکلز کا پرابلم ہو چکا ہے یا پھر جن لوگوں کو رنکلز کا پرابلم ہونے جا رہا ہے تو وہ لازمی یہ ریمڈی ٹرائی کریے گا کیونکہ اس ریمڈی سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا تو اس میں ہم ایک اور چیز ہم ایٹ کریں گے میری سکن آئلی ہے تو یہاں پر میں ہاف ٹی سپون ایٹ کروں گی اس میں کوکنٹ آئل تو اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ پوری فل ایک ٹی سپون آپ اس میں ایٹ کریں تو یہاں پر میں تھوڑا سا ایٹ کروں گی آپ اپنی سکن کے حساب سے ایٹ کریے گا تو اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ اس میں وٹمن ای کا ایک کیپسول ایٹ کریں میں یہاں پر نہیں کر رہی کیونکہ میری سکن آئلی ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر کے دہی کی گھٹلیاں ہوتی ہیں اس کو اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور ساتھ میں چاولوں کا آٹا بھی اچھے سے اس میں مکس ہو جائے گا یہ تمام چیزیں دوستو آپ کے گھر میں اویلبل ہوتی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ السی کے بیج اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بازار سے بہت سستے مل جاتے ہیں تو آپ لا کر رکھ لیجئے اور آپ کے بہت دفعہ یہ کام آ جائیں گے تو آپ نے فیس پر اس کو کیسے سپیک کو اپلائے کرنا ہے آپ نے چن سے کانوں تک لے کر جانا ہے جن لوگوں کی تھوڑی کے نیچے چن لٹک چکی ہے ان کی تھوڑی کے نیچے ہلکی سی سکن لٹکی ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے ریمیڈی بہت ہی فائدہ دے گی آپ نے اس کو بیس منٹ لگا چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے بیس منٹ کے بعد ہلکی سی سکربنگ کر کے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے تو یہاں پر میں سکربنگ کر کے اپنے ہاتھوں پر آپ کو ڈیمو دے کے دکھا رہی ہوں آپ نے بلکل راؤنڈ سرکل میں اپنے فیس کی سکربنگ کرنی ہے بلکل لائٹ ہاتھ لگانا ہے تو اس سے ایک تو آپ کی سکن وائٹ ہو جائے گی وائٹ تو چلے سکن کا اتنا نہیں لیکن ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری سکن ہیلڈی ہو جائے اور ہماری سکن پر جو رنکلز اور دارک سرکلز آ جاتے ہیں اس کا پرابلم سولو ہو تو یہ انشاءاللہ ریمڈی آپ کے اس پرابلم کو سولو کر دے گی یہاں پر جو ہمارے پاس اس کا جو ہم نے پانی نکالا تھا یہ سیرم اس کو ہم اس کے بعد لگا کر فیس پر پندرہ منٹ کے لیے ڈرائی ہونے تک چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اپنا فیس واش کر لیں گے تو دوستو آپ نے ڈیلی بیس پر یہ سیرم لگانا ہے تیار کر کے رکھ لیجئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی جلدی سے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ